اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سرکاری وصولیاں اور ٹیکس کلچر کے حوالے سے پڑھنا یہ ٹاپک آپ پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے وہ پہلے دوسری بک سے کروایا تھا اب میں یہ ذرا آپ کی بک کے ریفرنس صحیح کروا رہا ہوں آپ کو آپ کی بک کے اندر یہ ٹاپک محجود ہیں سارے پر کہ آپ کی بکی ہے جو آپ کو ریگمنٹ کی ہوئی ہے اسی بک سے ننشن کر رہا ہوں لیکن سرکاری وصولیاں اور ٹیکس کلچر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتی شعبے کی جو وصولیاں ہوتی ہیں جو حکومت لوگ سے جو ریوینیو کٹھا کرتی ہے اس میں دو طرح کی وصولیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتا ہے محصولاتی وصولیاں جس سے ہم ٹیکس ریوینیو سورس کہتے ہیں ٹیکس محصولاتی وصولیاں اور دوسرا ہم نار ٹیکس محصولاتی یا غیر محصولاتی وصولیاں کہتے ہیں ٹیکس محسولاتی وصولی ہیں اور ناؤ ٹیکس یعنی غیر محسولاتی وصولی ہیں ٹیکس یعنی محسولاتی وصولی ہیں کیا ہوتی ہیں یعنی ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کی آمدن کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اس کے اندر وہ ہے ٹیکسز ان حکومت کی آمدن کا پاکستان کا اگر فرمز میں بات کریں تو پاکستان کی آمدن کا جو سب سے زیادہ اہم بڑیا بڑیا سورس آف انکم جو ہے وہ ہے ٹیکس ہے ٹیکس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائپس کی لحاظ سے حکومت ٹیکس کرتی ہے کٹھا کرتی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیوٹی ہے جس کو ہم درامدی اور برامدی محصولات کہتے ہیں یہ حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا سریعہ جس سے زیادہ یعنی حکومت جو چیز امپورٹ کی جاتی ہے یا ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کے اوپر یعنی کیا کرتی ہے ٹیکس حاصل کرتی ہے اب اس اسی طرح ہم یہ دیکھیں اب ٹیکس یہ جو درامدی اور برامدی محصولات ہے یہ قیمت کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں اور ویڈ کے لحاظ سے بھی اس کے اندر کیا جاتا ہے جسا ہم کہیں کہ تمباکو دھاگا چائے چینی سمٹ سینوہ فیلہ وغیرہ وزن کے سب سے ٹیکس لگا جاتا ہے جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جو ٹیکس لگا جاتا ہے وہ ان کی پرائیس کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے اس کے اندر یعنی خاصتہ وہ چیزیں خاصتہ میں جو مہنگی ہوتی ہیں تو ان کی پرائیس کے لحاظ سے ٹیکس وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے اس کے لئے حکومت کی آمدنی کا جو دوسرا ذریعہ ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرکزی ایک سائز ڈیوٹی ہے جس کم سینٹر ایک سائز ڈیوٹی کہہ دیں یہ بھی وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے مالیت کے لحاظ سے حکومت اس کے ایک سائز ڈیوٹی ہے وہ ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جو 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 موف کی جاتی ہیں ان کے اوپر ایک سائز ڈیوٹی آئیت کی جاتی ہیں وہ بھی وزن کے لحاظ سے ہوتی ہے تو یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس کے بعد انکم اور کعپرائی ٹیکس ہوگا ہے انکم کے سائز ڈیوٹی ہے ان سے زیادہ ٹیکس کیا جاتا ہے جن کے آمدنی کام ہوتی ہے ان سے کام ٹیکس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی جو ہماری سرمایہ کی کمپنیاں ہیں تجارتی ادارین کو کامپریٹ پر ٹیکس بھی مہ یعنی حاصل کیا جاتا ہے یہ ٹیکس جتنے بھی یہ سارے ہوتے ہیں اور یہ ان کو ہم دوسرے بھمک کے لئے نہیں کہتے اس کے علاوہ سیلز ٹیکس جس کو ہم بکری ٹیکس کہتے ہیں یہ بھی حکومت کی آمنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اور بعض پاکستان میں تو دیکھیں کہ حکومت کی آمنی جو سب سے زیادہ ہم اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہے اگر کہ حکومت کی آمنی جو سب سے زیادہ کلیٹ ہوتی ہے وہ سیلز ٹیکس سے ہوتی ہے تو ہم جو بھی چیزیں بازار سے خریدتے ہیں ان کے پر ٹیکسز ہوگا رائد ہوتی ہیں جنہیں ہم سیلز ٹیکس کہتے ہیں وہ میڈیسن خریدے دالے خریدے سبزیاں خریدے جو چیز بھی خریدے ان کو پڑے ٹیکس لگتے ہیں اسے ہم سیلز ٹیکس کہتے ہیں یہ بھی حکومت کی آمنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس کے لئے ذریع ٹیکس یعنی جو ہمارے پاس ایگری کلچر ٹیکس ہوتا ہے جو ذریع پیداوار کے اوپر لگا جاتا ہے پاکستان میں بارہ فیصل ایک ڈرہ رہا جیسے زیادہ بلکہ رکھنے والے ذمہ داروں پر یہ ٹیکس آئید ہوتا ہے اور اس کے لئے صور پنجاب میں جو پھل وغیرہ جس کو ہم کنیو یا مہارٹا وغیرہ کہتا ہے ان پر بھی ٹیکس ہوگا رہا ہے وصول کے جاتا ہے یہ بہار ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اس کے لئے متفارق ٹیکس میں بھی اس کے اندر شامل ہے متفارق ٹیکس میں سٹرانٹ ڈیوٹی ہے سرچار ٹیکس ہے انکم ٹیکس ہے کی صورت میں اکراہ سرچار ٹیکس ہے توفر ٹیکس ہے دولٹ ٹیکس ہے وراثر ٹیکس ہے تو یہ تمام ٹیکس اس کے اندر یعنی کیا ہوتا ہے یہ بھی حکومت کے آمدری کا ذریعہ ہیں یہ تو تھے ٹیکس کے پیٹرن تھے جو یعنی حکومت جن ذرہ سے پیسے کو کٹھا کرتی ہے اب اس میں جو سب سے پہل نیکس جو ہمارے پاس بتاتا ہوں نون ٹیکس حصولی ہیں غیر محصولاتی حصول ہیں اس کے لئے کچھ اور ذراعہ بھی ہے جن کے مطلب سے حکومت کیا کرتی ہے یعنی کیا کرتی ہے کہ اپنی آمدری کو کٹھا کرتی ہے اوصلیہ کرتی ہے فیس اور فیس کس کی داری پر دکھے لئے اصلاح لیسنس فیس ہوتا ہے عدالتی کوٹ فیس ہوتی ہے ٹیلیویجن لیسنس فیس ہوتی ہے سرکاری تعلیمی داروں کے اندر جو ایڈمیشن فیس وغیرہ جو شدوسار ملی جاتی ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں ریونگ لیسنس فیس وغیرہ یہ ساری حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں یہ بھی حکومت کے پاس جمع ہوتے ہیں اس کے لئے قیمتیں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ان کو حکومت پیدا کرتی ہے بناتی ہے ان کو بیچتے ہیں اور کے مطلب میں کیا کرتی ہے قیمت بھی لیتی ہے تو جو قیمت ہوتی یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ذریعہ جس میں ڈاہ خانے ہو گئے ٹیلی فون ہو گئی بجلی کا بیل ہو گیا اور جنگلات کی جو لکڑی جو حکومت کی کسٹومئر ان کو بھی بیچ کے حکومت ان کی قیمت حصول کرتی ہے ابھی حکومت کی آمدنی کا ذریعہ اس کے لئے خاص حصول یہ ہیں خاص حصول میں ہم کچھ دیکھتے کہ حکومت میں کئی بڑے بڑے دریاں اگر ہم لاہور جاتے تو ہمیں دیکھا کہ جو راوی پل ہے اس کے اوپر یعنی جو آہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ آہ ٹیکس کے لئے یعنی ٹول پلازہ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جو سپیشلی پل کو استعمال کرنے کی غرض لیا جاتے ہیں یا ہم سکھر والی سیڈ پہ جاتے ہیں جو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ چلتی ہے تو سکھر بیراج پہ بھی وہ ٹیکس وغیرہ وصول کیے جاتے ہیں تو یہ یعنی کہ اس طرح بڑے بڑے جو پارکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ٹیکس وغیرہ وصول کیے جاتے ہیں یہ خاص قسم کے حصول ہیں یہ بھی حکومت کے امریکہ ایک ذریعہ ہے اس کے لئے سرکاری جاہداد وغیرہ کے اوپر بھی ٹیکس وغیرہ لی جاتے ہیں بہت سکھر حکومت کو چرسے کے لئے اپنی پراپٹی اپنی زمین کو لیز پہ دے دیتی ہے کانٹریکٹ کے طور پر دے دیتی ہے اور ان سے یعنی کیا کرتی ہے ٹیکس وغیرہ سالانہ یا سالانہ یا منتلی جو بھی حکومت کی ٹرنز ہے اس زیادہ سے وہ ٹیکس وصول کرتی ہے تو یہ بھی حکومت کے امریکہ ذریعہ ہے حکومت کے پیداواری کام بھی ہیں اس کے علاوہ حکومت کے پیداواری کام ہم دیکھتے ہیں کہ ریل ہے ڈاک ہے تار ہے حکومتی کنٹرول میں جو کام کرنے والی دھارے وغیرہ ہوتا ہے انہی ان سبھی یعنی جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے یہ بھی حکومت کے امریکہ آئے گا ذریعہ جرمانے وغیرہ اب جرمانے سے مرادی ہوتا ہے یہ قیدیوں کو جرمانے کیا جاتے ہیں جو ٹرافک چلانز وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی حکومت کے امریکہ ایک ذریعہ ہے کرزے وغیرہ بعض کا حکومت اپنے اخراجات کو پورا کہنے کے لئے باہر سے کرز وغیرہ لے لیتی ہے ٹیک ہے جی اگر ملکی وسائل سے وہ پیسہ پورا نہ ہو تو بہت کا حکومت باہر سے کرز لینا پڑتا ہے یہ بھی حکومت کے امریکہ ایک ذریعہ ہے اس کے لئے کرزے وغیرہ لے لیتی ہے کرزے کے ساتھ ساتھ توفیہ تحائیب وغیرہ جو دوسرے موالی کی طرف آتے ہیں ٹیک ہے یہ بھی حکومت کے امریکہ ایک ذریعہ بنتے ہیں مقامی شرعہ جساں مونسپل کمیٹیاں کہتے ہیں ٹاؤن کمیٹیاں کہتے ہیں جساں چنگیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ بھی حکومت کے امریکہ ایک بڑا ذریعہ اس کے لئے خصوصی تشریف وغیرہ جساں سڑکے ہیں بچلی ایوارٹ سپلائی اور ہسپٹلز وغیرہ ہیں ان کے اوپر جو حکومت ٹیکسیز وغیرہ لگاتی ہے جو بھی حکومت کے امریکہ کے ذریعہ ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لئے میں نے اس کے زیادہ بریفلی آپ کو ایکسپلیننگ کیا اور یہ تو نیچ ٹاپک ہے وہ ٹیکسوں کی اقسام ہے اب ٹیکسوں کی بیسیکلی اقسام کے دن میں دیکھتے ہیں کہ ٹیکسوں کی اقسام ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسوں کی براہراز ٹیکسوں کی درزل جو بیسیکلی پانچ اقسام ہے براہراز ٹیکس جس کو ہم بلا واسطہ ٹیکس کہتے ہیں دوسرے بلا واسطہ ٹیکس جس کو انٹریک ٹیکس کہتے ہیں متناسب ٹیکس انگلیش میں اس کو پروپورشنل ٹیکس کہتے ہیں مستضائی یا مستضائی ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں تدریجی ٹیکس کہتے ہیں پروگریسیو ٹیکس انگلیش میں کہا جاتا ہے اس کو تنظری ٹیکس جس کو ہم ریگریسیو ٹیکس کہتے ہیں یہ یعنی کہیں ٹیکسوں کے اقسام ہے افصال سے پہلے جو ہمارے پاس ہے براہ راست یا بلاواستہ ٹیکس کیا ہوتا ہے ڈیریکٹ ٹیکس ہم اس کو کہتے ہیں براہ راست یا بلاواست ٹیکس مراد ایسے ٹیکس ہے جو جس شخص پر آئے لگائے جائیں وہ ہی ان کے ادایگے کرے گا یہ نے آگے دوسرے پر متقل نہیں کر سکتا یہ کسی واسطے سے وصول نہیں کہہ جاتے بلکہ حد میں بار ایک ہی شخص پر اس کا نفاظ ہوتا ہے یعنی جس پر ٹیکس لگا جاتا ہے وہ ہی اس کے ادا کرتا ہے آمدنی ٹیکس جس کا ہم انکوم ٹیکس کہتے ہیں پروپرٹی ٹیکس زمین جو لیتا ہے وہ ہی ٹیکس ادا کرتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ تو یہ ہمارے پاس ہے ڈیریکٹ ٹیکس اس کا علاوہ انڈریکٹ ٹیکس میں دیکھتے ہیں جس کا ہم بل واسطہ کہتے ہیں جو کسی واسطے سے لے جاتے ہیں یعنی لیتی تو حکومت ہی ہے لیکن حکومت ڈیریکٹ عوام سے نہیں لیتی بلکہ حکومت پروڈیسر سے لیتی ہے پروڈیسر آگے اس ٹیکس کو عوام پہ شفٹ کر دیتا ہے بل واسطہ ٹیکس سے مراد ایسے ٹیکس ہے جو کسی واسطے کے ذریعے اصول کی جائیں اور ان کا بہت دوسرے منتقل کہا جا سکے یعنی جو آمدنی ٹیکس کے رقم ادا کرتا ہے اس پر یہ ٹیکس بڑھا راست ہے آئے دیں نہیں آتا بلکہ کسی واسطے سے یہ اس شخص تک پہنچتے ہیں مثلاً کسٹم ڈیٹی درامدی اور برامدی درامداد اور برامداد پر لگے جاتی ہیں لیکن یہ لوگ ٹیکس کو قیمت میں شامل کر کے اپنی چیز کو فروخت کرتے ہیں ٹیک ہے دی تو اسے یعنی کیا ہے یہ ٹیکسوں کی دو اقسام ہے تیسری جو ٹیکسوں کے قسم اس کے نام دیکھتے ہیں وہ ٹیکسوں کے جو تیسری قسم کے نام دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ آجاتے ہیں ہمارے پاس اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اکسپلین کر دیتا ہوں پیٹا اس کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے ان کے اندر کے ٹیکسوں کے اقسام کے اندر اب یہ شار ڈیفنیشن میں بھی آ سکتا ہے لونگ قسم میں بھی آ سکتا ہے اب تیسری جو قسم ہے اس کے اندر متناسب ٹیکس ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پروپورشنل ٹیکس کہتے ہیں متناسب ٹیکس کے صورت میں ٹیکس آیت کرتے وقت ایک ہی شرعہ برقرار رکھی جاتی ہے خواہ کسی شخص کے آمدنی کم ہویا زیادہ سب پر ایک ہی شرعہ سے ٹیکس ہے لگائی جاتا ہے یعنی آمدنی بڑھنے کے بعد ٹیکس کی شرعہ میں کوئی تبدیل نہیں آتی یعنی اگر ٹیکس کی شرعہ لگا دی ہے دس فیصد یہ دیکھیں ہم دیکھیں ٹیکس کی شرعہ کیا ہے دس فیصد دس فیصد دس ادر ایک لاکھ رپے پہ بھی ہے دو لاکھ پہ بھی ہے تین پہ بھی ہے چار پہ بھی ہے پانچ پہ بھی ہے اس کی یعنی ایک پرسنٹیج فیصد کر دی جاتے جس کی جو بھی آمدنی ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے لحاظ سے خاص پرسنٹیج سے ٹیکس ادا کرے گا اسے ہم متناسف ٹیکس یعنی پرپورشنل ٹیکس کہتے ہیں اس کے بعد چوتھا نیکس ہمارے پاس کہیں مستضائی ٹیکس یا تدریجی ٹیکس کہتے ہیں پرپورشنل ٹیکس کہتے ہیں ہم اس کو ابھی یہ ٹیکس ہمارا کس چیز کا سپنے کرتا ہے اگر آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ٹیکس کی شرعہ بھی بڑھتی چلی جائے اور آمدنی کے کام ہونا سے ٹیکس کی شرعہ بھی کام ہو جائے تو اسے ہم مستضائی ٹیکس یا تدریجی ٹیکس کہتے ہیں اب دیکھیں پہلے یعنی آمدنی بڑھتی جائے گی ٹیکس بڑھتا جائے گا اگر آمدنی کام ہوگی ٹیکس بھی کام ہوگا پاکستان میں بھی یہ ہی ہے جس کے آمدنی زیادہ ہوتی وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے جس کے آمدنی کام ہوتی وہ کام ٹیکس دیتا ہے یعنی ایک لاکھ پہ پانچ فیصد ہے پھر اسے کے لئے لاکھ پہ دس فیصد پھر دو سے تین لاکھ پہ پھنڈرہ فیصد تین سے چار لاکھ پہ دیس فیصد اور چار ساہے آگر جتری بھی امانٹ ہوگی progressive ٹیکس کہتے ہیں آگے تنزیلی ٹیکس regressive ٹیکس یہ تجدیری progressive ٹیکس کے opposite ہے اس opposite کیا ہے ایسے ہے کہ جن لوگوں کی آمدری زیادہ ہوتی ہے وہ کم ٹیکس دیتے ہیں اور جن کی کم آمدری ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں یعنی یہ متضائی ٹیکس کے لئے یعنی جی یعنی اس کے تحت کام آمدری والے لوگوں پر بلند شرح سے اور زیادہ آمدری والے لوگوں پر کم شرح سے ٹیکس آید کیا جائے یعنی سادہ الفاظ میں کہیں ہم یہ کیسے تھے کہ تنزیلی ٹیکس آید سے ٹیکس ہے جس کی شرح بڑھتی ہوئی آمدری کے ساتھ ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تنزیلی ٹیکس کہتے ہیں تو یہ ٹیکسوں کی اقسام ہیں ان کی ڈیفنیشن جو ہر اپنی چھتری کیسے کر لینی ہے آگے اس کے بعد ٹیکس آید کرنے کا صلیح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مزید ہم یہاں اس کو کہتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام کہنا کیا ہونی چاہیے مسابات ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے یہ نہ کہ صرف غریبوں پہ بوجھ ڈالا جائے بلکہ میرے لوگ اسے یعنی بھی یہ نہ کن کو چھوڑ دے دی جائے یعنی کیا ہونا چاہیے اس کہنا مسابات ہونی چاہیے مسابات میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے آمدنے زیادہ ہے وہ ٹیکس زیادہ دیں جن کے آمدنے کام آئے وہ کام چاہیے اس کا نظام ایسا ہونے چاہیے کہ کسٹرمہ کو کنزیمر کا عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس ٹیکس کو ادا کرنا ہے حکومت نے مجھ سے ٹیکسے لینا ہے یعنی مجھے پتا ہے کہ میری ٹیکس سے حکومت کی آمدنی ہوگی اور اس نے اپنے ادھاروں کو چلانا ہے ٹیکس کا نظام اصول اصولت کے طاحت ہونا چاہیے اور صلح کفائیت کے طاحت ہونا چاہیے چیز ہیں کے لئے کہ جو پہلے چار آسول ہیں یہ ایڈام کہتے ہیں ایڈیلیцی میتن Peters کے بھیان کرتے ہیں ایک سکر اور چاہیے باقی پانچ سے آگیا چاہیے اس کا نظام ایسا ہنا چاہیے اس کو پیداواری کام کے انزام ہو اس کو پیداواری بکابا کیا جا سکے ہیں حصول کے لچک داری ہونا چاہیے کہ ٹیکس کا نظام چاہیے اگر ملک کے اندر پیداوار فیٹر ایکانومی بہتر ہے ٹیکس ٹیکچر بہتر ہے لوگوں مالی لحاظ سے سٹرانگ ہے تو ٹیکس شرح میں تبدیلی کر دینی چاہیے یعنی اضافہ کرنا تو اضافہ کر دینا چاہیے اگر ٹیکسوں میں کمی کرنی ہو تو کمی کر دینی چاہیے اس کے ساتھ معاشی ترقی کا حصول بھی کرنی سے یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کی جو ٹیکس کا نظام بیسلی اکنومک سٹیبلیٹی کی طرف ایک یعنی ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے اگر جس ملک کا ٹیکس ٹیکچر اچھا ہے ٹیکسوں کی کلیکشن اچھی ہے وہ ان ملکوں کی اکانومی بہت اچھی ہے اور جنرل ملکوں میں ٹیکس چوری ہوتے ہی ہے ٹیکس کم کلٹ کے جاتے ہیں وہ ملک معاشی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور بھی ہیں اسے معاشی ٹیکسوں کے نظام کیا ہونا چاہیے معاشی ترقی کے اصول کے تحت ہونا چاہیے یعنی ہم نے اس کو اسے ملک نے اکنومک سٹیبلیٹی لانی ہے اصول اتنا وہ یعنی کینان آف ڈائیورسٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک معیشت کا یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کا ٹھاک کرنے کے لئے آپ کسی ایک خاص شعبے پہ بوجھ ڈال دینا چاہیے بلکہ جس شعبے سے ریولیو زیادہ حاصل ہو رہا ہے ہم اس کو دوسرے پہ شفٹ کر سکتے ہیں یہ پرنسپل آف ٹیکسیشن تھے یعنی اس ٹیکس آیت کرنے کا اصول تھے اس کو میں نے شورلی بریف کیا ہے ایک طرح سے رہا ہی روایز کروایا ہے آپ کو اب ٹیکسوں کا نظام بہتر ہے یا ملک کی اکانومی اور سہولت کے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سیچیوشن کے لحاظ سے چینج کرتے رہتی ہے یعنی تو یہ کسی ملک میں اس کی اصول لچکداری بہتر ہے کسی لوگ میں اصول پیداواری بہتر ہے کسی میں اصول قفایت ہے کسی میں اصول دیکھنے سرکاری کرزے کے حالے سے سرکاری کرزہ پبلک گفت کیا اس کی ڈیفنیشن آپ نے اچھا طریقے سے کرنی ہے اب اس کی ڈیفنیشن جو بیسکلی دیئی ہے سیکر لائن میں دیکھیں یہاں سے میں آپ کو انٹرلینڈ یہاں بتا رہا ہوں سرکاری کرزے سے مراد وہ کرزہ ہے جو حکومت مختلف مقاصد کے لیے اندرونی اور بہرونی ذرائے سے حاصل کرتی ہے تمہارا دیکھ کہ سرکاری کرزے سے مراد یہاں سے ڈیفنیشن کرنی ہے پس نہیں کرنا سرکاری کرزے سے مراد وہ کرزہ ہے جو حکومت مختلف مقاصد کے لیے اندرونی اور بہرونی ذرائے سے حاصل کرتی ہے اس سب سرکاری کرز کہتے ہیں اب اس کی ڈیفنیشن کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد پاکستان کے نظام محصولات کا جائزہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاکستان کے نظام محصولات میں سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ٹیکس ہیں پہم نظام ٹیکسیز کا نظام ہے جس میں آپ کو شروع میں پتا ہے پاکستان جو سب سے زیادہ ایسا ٹیکس کٹھا کرتا ہے وہ اس میں آمدنی کا جو اس پاکستان کے ہی حکومت کے آمدنے کے جو سب سے بڑا حصہ وہ ٹیکس ہیں اس کے علاوہ انٹریک ٹیکس کی بہت زیادہ ہے یعنی برڈن ڈالا ہوا ہے کہ ایک چیز کے اوپر دو دو تین تیرہ کے ٹیکس آئے دوتے ہیں وہ اس کے اندر پڑھا جاتے ہیں غریبوں پہ بہت زیادہ یعنی ٹیکس پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ غریبات میں متاثر ہوتا ہے ٹیک ہے جی کیونکہ ان کی آمدنی پہلے سے کم ہوتی ہے اس لئے ان کی کم آمدنی کا حصہ بھی کیا ہوتا ہے کبسارا حصہ ٹیکسوں کے ادائیگی میں نکل جاتا ہے غیر معصر نظام ٹیکس یعنی نظام کا ٹھیک بہتر نہیں ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے ایک امیر ہے غریب ہیں ٹھیک ہے جی غریب غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں امیر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں یعنی وہ ٹیکسوں کا پیٹھا ہو کسی نہ کسی صورت امیروں کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے کیونکہ زیادہ سیکٹرز کے اندر امیر لوگوں نے ہی پیسہ انگریسٹ کیا ہوتا ہے اس کے پاس آسان اور سادہ نظام ہونا چاہیے لچکدار نظام ہونا چاہیے تو آپ نے صرف بریف شورل اس کو آپ نے سٹڈی کر لینا ہے اس کے اندر تو یہ بیٹا یہ ٹاپک آپ کے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے چیپٹر کھالے سے آپ کو کوئی قسطن وغیرہ پوچھنے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر باقی ایم سیکیوز اور شارپ قسطن وغیرہ آپ ساتھ ساتھ تیار کرتے رہے گا اس میں اگر کچھ پوچھنا تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی